موسیقی آج یہ اکشنبے کا دن سال دوہزار انیس اور نویمبر کی تین تاریخ ہے زرنبش کی طرح سے ہمیرا بلوچ کا سلام قبول کیجئے آپ سن رہے ہیں زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کی پیش کر ریڈیو زرنبش اور دو آپ کو بتاتا چلیں کہ آپ ہمارے روزانہ کی نیوز برٹن کے ساتھ ساتھ زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کے تمام نشیات ہمارے ویب سائٹ www.zrnbush.com کے علاوہ ہمارے فیس بک پیچ اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں سب اسکرائب کرنا مت بھولیں اب چلتے ہیں خبروں کی سرخیوں کی طرف جو پیش کر رہی ہیں سارے بلوچ پاکستانی حکومت کی سرپرستی میں چلنے والی ڈیت سکوٹ پر حملے کی ذمہ داری بیالف نے قبول کر لی سوراب میں مسلف رات کی فائرنگ سے محمد امین نامی شخص حلاق لس بیلا میں انتظامیہ کی غیر مناسب رویے پر مسافروں کا احتجاج بلوچستان یونیورسٹی میں طالبات کے ساتھ جن سے حراسکی کے خلاف بلوچ سٹوڈنٹ لیاری کا احتجاجی ریلی کوئٹہ سریاب روڈ پر ٹرینگ کی زد میں آ کر ایک خاتون حلاق سندھ کے شہر سکر میں تصادم کے باعث ایک مسافر حلاق جبکہ ساتھ زخمی عوامی طاقت کے ذریعے غیر جمہوری حکومت سے استیفہ لیں گے محمود خان اچکزئی پنجاب میں جی ایچ کیوں جنگ میں ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے سات بچے جام بھا اگر وزیراعظم نے دو دن میں استیفہ نہیں دیا تو یہ مجمعوں کو گھر جا کر گرفتار کر لے گا مولانا فضل الرحمن جبکہ جی ایو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کے مطالبات مسترد جنگل پیر علی زئی کے قریب ٹرک کے ٹکر سے موٹر سائیکل سوار حلاق تربت کرمنل کوٹ نے دوہر قتل کے ملزم کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا اسلام آباد جی ایو آئی کے آزاد مارچ میں افغان طالبان کے جنڈے لیرانے پر آٹھ افراد گرفتار سعودی عرب نے القائدہ دائش اور حوسی ملیشیا کی دہشتگردی کا اسرائیلی فوج کا غزہ پٹی کی مختلف علاقوں میں حملہ تین فلسطینی زخمی ایراک کی جنوبی علاقوں میں بڑے بڑے حکومت مخالف اور پرتشدد مظہری جاری ایراکی عوام کا ایران کے خلاف شدید ناری بازی پوسٹرز نظراتش ترکی حکومت سیاسی مخالفین کو حراسہ کرنے میں ملوث ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل مالی میں نائجر سرحد کی قریب درپن فوجیوں سمیت ایک شہری حلا یہ تی سارن بلوچ اور اب خبر تفصیل سے سنیے دوست مراد بلوچ سے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے تربت میں پاکستانی حکومت کی سرپرستی میں چلنے والی ڈیت اسکواڈ کے ٹھکانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ تربت بازار میں سینٹرل جیل کے پیچھے ان کے سرمچاروں نے پاکستانی ڈیت اسکواڈ کے ٹھکانے پر دستی بم سے حملہ کیا اور فائرنگ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ گروہ حمل دشتی کی سربرائی میں قائم ہے اس گروہ میں نظیر کانگو اصد سونار اور بالا شامل ہیں اور یہ اناثر بلوچ دشمنی اور بلوچ نسل کشی میں پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ہمنوا ہے یہ لوگ ہما وقت سرمچاروں کے نشانے پر ہے اس لیے عام شہری ان سے دور رہیں سورہ میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے محمد امین ولدگل محمد نامی شخص کو ہلاک کر دیا ہے ہلاک ہونے والے شخص کا تعلق محمد حسنی قبیلے سے ہے اور وہ لاکوریان کا رہائشی ہے ابتدائی معلومات کے مطابق ہلاک ہونے والے محمد امین کا تعلق ایک مقامی ڈیت اسکوارڈ سے ہے لس بیلہ میں مسافر بس مالکان اور سواریوں نے ایف سی کے حتک آمیز اور غیر مناسب رویہ کے خلاف احتجاجا اپنے بسوں کو سڑک پر کھڑی کر کے ٹریفک کو بند کر دیا ہے سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت آٹھ گھنٹے تک بند رہی ہے اور احتجاج کے مقام پر دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں ٹرانسپورٹرز اس کا موقف ہے کہ ایف سی اہلکارون نے قدم قدم پر چیک پوسٹ بنا رکھے ہیں اور مسافروں کو ناجائز تنگ کرتے ہیں گاڑیوں میں بچے بوڑے خواتین اور مریض موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود تلاشی کے نام پر خواتین کی تضلیل کی جاتی ہے اور گھنٹوں تک گاڑیوں کو روکا جاتا ہے تاہم اسسٹنٹ کمیشنر کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد مظاہرین نے آٹھ گھنٹے بعد احتجاج ختم کر کے ٹرائفک کی آمد و رفت کو بحال کر دیا ہے بلوچ اسٹوڈنٹس کاؤنسل لیاری نے بلوچستان یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کو حراسان کیے جاننے کے خلاف احتجاجی ریلی نکال کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اس دوران انہوں نے کراچی پریس کلپ کے سامنے اس گھناؤنے عمل میں ملوث کرداروں کو سزا دینے اور تعلیمی اداروں میں فورسز کی مداخلت کو بند کرنے کا مطالبہ کیا دوسری طرف بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی سکینڈل میں ملوث انہاصر کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے واقعہ بلوچستان میں پروان چڑتی تعلیم دوستی کے خلاف گہری سازش ہے اس واقعے کے ذمہ داروں کا تعجون کیا جائے کوئٹا میں سریاب روڈ پر بادنی پارٹی کے قریب ٹرین کی زد میں آ کر ایک خاتون ہلاک ہو گئی ہے جبکہ جنگل پیر علیزہی کے قریب ٹرک کی ٹرکر سے ایک موٹر سائیکل سوار شخص ہلاک ہوا ہے تربت میں سیشن جج مارڈل کریمنل کوٹ نے دوہرے قتل کے ملزم کو دو بار سزا موت کی سزا سنا دی ہے ملزم نے اپنی بیوی اور ساس کو خنجر کے وار سے قتل اور ایک سالی کو زخمی کیا تھا بہر بلوچ میں غیر قانونی ٹرالنگ میں ملوث الحسن نامی ٹرالر کو جوڈیشل جج جیونے کی عدالت نے بحق کے سرکار ضبط کر کے لانچ میں سوار افراد کو تین تین لاکھ جرمان آئد کر کے ایک سال قید با مشقت کی سزا سنا دی ہے سندھ کے شہر سکر میں مسافر بس اور ٹرالر میں تصادم کے باعث ایک مسافر ہلاک اور ساتھ زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف سندھ ہی میں نواب شاہ میں واقعی ایک گھر میں آگ لگ گئی ہے جس کے نتیجے میں دو بچے جلس کر جام بحق ہو گئے ہیں بچوں کو بچانے کی کوشش میں ان کا باپ بھی زخمی ہوا ہے پشتون خان ملی عوامی پارٹی کے مرکزی چیرمن محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ عوامی طاقت کے ذریعے غر جمہوری حکومت سے استیفہ لیں گے کسی کو گالی دینے نہیں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے جہاں کوئی کسی کا غلام نہیں آزادی مانٹ سے پہلے سندھی پنجابی بلوچ پشتون اور سرائیکی قومیں یہاں آباد ہے یہاں آئین کی بالا دستی ہوگی ہمیں کوئی یہ نہ سکھائے کہ آزادی اور ملک کے لیے قربانی کیا ہوتی ہے اس ملک کی آزادی میں ایک بڑا حصہ پشتونوں کا ہے چاہے سیاسی جد و جہد ہو یا بندو کی زور پر ہو پاکستان کی صوبے پنجاب میں ڈی ایچ کیو اسپتال جنگ میں ڈاکٹروں کی غفلت سے سات بچوں کے جام بحق ہونے کا انکشاف ہوا ہے سی ای او کی جانب سے سیکریٹری ہیلتھ کو لکھے گئے خط میں انکشاف کیا گیا ہے کہ آن کال ڈاکٹرز نے چار دنوں کے دوران بچوں کی طبیعت بگڑنے پر متعلقہ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تھا تاہم متعلقہ ڈاکٹروں نے بچوں کی بگڑتی طبیعت کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا خط میں مزید کہا گیا ہے کہ ایچ او ڈی چلڈرن وارڈ نے گزشتہ آٹھ ماہ سے کسی شفٹ کے دوران وارڈ کا دورہ ہی نہیں کیا ہے جبکہ ایم ایس کی ہدایت کے باوجود ایوننگ اور نائٹ شفٹ میں سے کسی ڈاکٹر کو معذول نہیں کیا گیا ہے جمعہ کو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے آزادی مارچ کے پہلے جلسے میں حکومت کو دو دن کی محلت دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پر حکومت کرنے کا حق عوام کا ہے کسی ادارے کا پاکستان پر مسلط ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں اگر وزیراعظم نے دو دن میں استیفہ نہیں دیا تو پھر یہ مجمع ان کو گھر جا کر گرفتار کر لے گا واضح رہے آج یہ الٹی میٹم ختم ہو جائے گا الٹی میٹم ختم ہونے کے بعد مولانا فضل الرحمن نے مارچ کو ڈی چوک شفٹ کرنے کا اشارہ دیا ہے جس کے سبب اسلام آباد پولیس نے سڑکیں بلاک کرنا شروع کر دی ہے اپنی تقریر کے دوران مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ وہ کسی ادارے سے تصادم نہیں چاہتے اور پاکستان میں ایسا الیکشن چاہتے ہیں کہ جس میں فوج کا کوئی کردار نہ ہو اس بات پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے مولانا فضل الرحمن کو فوج پر ارضام تراشی کے بجائے الیکشن میں دھاندلی کی شکایت متعلق اداروں کے پاس لے جانے کا مشورت دیتے ہوئے کہا کہ فوج ایک غیر جانب ادارہ ہے جو منتخب حکومتوں کا ساتھ دیتا ہے دوسری طرف جی جو آئی کے سربراہ نے پاکستانی فوج کے ترجمان کی بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بیان سے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے فوج کو جانب دار بنانے کی کوشش کی مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ معلوم نہیں فوج کے ترجمان کی جانب سے ایسا بیان کیوں دیا گیا دوسری طرف جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی جانب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو مصطافی ہونے کے لیے دو دن کا الٹی میٹم دینے کے بعد حکومتی مذاکراتی کمیٹری دوبارہ متحرک ہو گئی ہے اور چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے پیپلز پارٹی کے رہنما نیر حسین بخاری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے جس میں حکومتی مذاکراتی کمیٹری کی رکن نے اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات کے لیے وقت مانگا ہے جبکہ وفاقی حکومت نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مظاہرین معاہدے کی خلاف ورزی کی تو قانون حرکت میں آئے گا وزیراعظم پاکستان عمران خان کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹری نے مولانا فضل الرحمن کے دونوں مطالبات مسترد کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ نہ تو وزیراعظم مستعفی ہوں گے اور نہ ہی نئے انتخابات ہوں گے اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے آزادی مارچ میں افغان طالبان کے جھنڈے لہرانے پر آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے سی آئی اے پولیس نے ملزموں کو گرفتار کر کے اپنے دفتر منتقل کر دیا ہے جہاں ان سے تفتیش کی جائے گی اور ڈی سی نے کہا ہے کہ ملوث افراد کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دوسری طرف دھرنے والوں نے گرفتار ہونے والوں کے فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے بسورت دیگر کسی پابندی کو ملحوز خاطر نہ رکھ کر حکومت کے ساتھ معایدہ توڑنے کی دھمکی دی ہے امریکی موکمہ خارجہ نے جمعہ کے روز دہشتگردی کے خلاف جنگ میں واشنگٹن اور ریاض کے مابین اسٹریٹیجک تعاون کا اعلان کیا ہے امریکی موکمہ خارجہ نے دہشتگردی سے متعلق ایک رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب نے القائدہ دائش اور ہوسی ملیشیا کی دہشتگردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور دہشتگردوں کو کچلنے کی بھرپور کوشش کی ہے سعودی عرب دائش کے خلاف قائم عالمی اتحاد کا سرگرم شراکتدار ہے اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں مختلف علاقوں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں تین فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں اہنی شاہدین کے مطابق تین فلسطینی شہری خان یونس کے مغرب میں ہماس تنظیم کے ایک عسکری تربیت کے ٹھکانے پر اسرائیلی حملے میں زخمی ہوئے ہیں اس سے قبل اسرائیلی پولیس نے جمعے کی شب ایک اعلان میں بتایا تھا کہ غزہ پٹی سے دس راکٹ داغے گئے ہیں ان میں سے ایک راکٹ جنوبی اسرائیل میں ایک گھر پر گرا ہے تاہم کوئی جانے نقصہ نہیں ہوا ہے عراق کے جنوبی علاقے میں بڑے بڑے حکومت مخالف اور پرتشدد مظاہرے جاری ہیں جہاں جمعے کو دارالحکومت بغداد میں ہزاروں مظاہرین نے احتجاجی جلوس نکالا پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی جس کے نتیجے میں ایک خاتم سمیت کمزگن تین افراد مارے گئے ہیں دوسری طرف عراق میں حکومت مخالف مظاہروں کی پیش نظر عراقی صدر برہم احمد صالح نے قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کرانے کا اندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم عادل عبد المہدی اپنے عہدے سے استیفہ دینے کے لیے تیار ہے برہم احمد کا کہنا تھا کہ مسائل کا حل طاقت اور تشدد کے استعمال میں نہیں بلکہ بات چیت سے ہی ممکن ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنے کی طرف سے بدھ کے روز جاری ایک متنازعہ بیان جس میں انہوں نے عراق میں عوامی احتجاجی مظاہروں کو امریکہ اور اسرائیل کی سازش سے چلائی جانے والی مہم قرار دیا تھا کے خلاف عراقی عوام شدید ردعمل پایا جاتا ہے جہاں گزشتر و ذرا کے مختلف شہروں میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران مظاہرین نے ایرانی لیڈر آیت اللہ علی خامنے اور القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلمانی کی تصاویر اور ان کے پوسٹر نظریاتش کیے ہیں اور ایران کے خلاف شدید نارے بازی کی ہے انسانی حقوق کے عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ترکی کی حکومت پر سیاسی مخالفین کو حراسان کیے جانے اور انہیں مسلسل دباؤں میں رکھنے کا الزام عائد کیا ہے الاربیہ ڈارٹ نیٹ کے مطابق انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انکرہ حکومت شام میں فوجی کارروائی کے مخالفین کو حراسان کرنے کا سلسل بدستور جاری رکھا ہوا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں اور سیاسی مخالفین کے خلاف جبرو تشدد کے حربے انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے زمرے میں آتے ہیں مالی میں نائجر کے سرحد کے قریب واقعی انڈی لیمانے میں ایک فوجی کیمپ میں دہشت گردانہ حملے میں 53 فوجیوں سمیت ایک شہری حلاق ہو گیا ہے فرانسیسی میڈیا کے مطابق مالی کے وزیر اطلاع سنگارے نے کہا ہے کہ ملک شمال مشرقی علاقے میناکہ میں نائجر کی سرحد کے قریب دہشت گردی کا واقعی پیش آیا فوجی کیمپ کے خلاف جہادیوں کے زیر قیادت حملے میں بھاری نقصان ہوا آج کی نشیات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال دکھیں